ہم لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں ہر جگہ نقلی شامان کی برمار ہو گئی ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جو یہ بھوزن کر رہے ہیں یہ صحیح میں بھوزن ہے یا جہر کا اپیوک کر رہے ہیں ہر وستو کے اندر میں لاؤٹ پیدا کر دی گئی ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے سبجی کو بھی رنگا جا رہا تھا رنگوں میں کہ اس کے اندر ڈھو ہویا اور وہی کلر چٹ گیا ایک ہفتے کی پرانی سبجی اور ایسے ڈالا جیسے آج یہ آئی ہے کیا وہ سواستے کے اوپر آپ کے اچھا پر واہو کرے گی پھلوں کے اندر جو کھانے پینے کے وستو ہیں ان کے اندر مسالوں کے اندر دودھ کے اندر دودھ کے اندر یوریا تک ملا دیا جاتا ہے دودھ کیمیکل سے تیار کر کے مارکٹ میں بیش دیا جاتا ہے گھی کے اندر کتنا نقلی ہو رہا ہے سب کچھ ڈیڑھ سو روپے کیلو گھی ملتا ہے اور ایک ہاں سے اصلی ہوگا بھائی کسی بھی کمپنی کا گھی لوگ ساتھ میں اس سے اچھی چمکتار تھہلی میں اس سے اچھا ملتا ہے سوچتے ہیں کہ ہاں یہ جیدہ چمکتار اچھا ہوگا پتا چلتا ہے یہ تو اس سے بھی جائے گزرائے جیون کے اندر آج بہنکر بیماریاں آگئی ہیں سریروں کو سمالنا مشکل ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی آئیوں میں بی بی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر پر باہو کرنے لگتا ہے کلیسٹرول کی ماترہ بینہ کان کے ہی بڑھ جاتی ہے سریر کی مسل کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو تو وہ وستویں نہیں مل رہی نا جو ان کو سریر کو چاہیے سریر کو مل کیا رہا ہے سریر کو وہ مل رہا جو اس کو نہیں چاہیے یعنی ایک طریقے سے ہم سریر کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں اٹیک کیے جا رہے ہیں تو اس کا پرینام تو ملے گا نا پر باہو تو کوئی روک نہیں سکتا وہ تو ہو کے رہے گا کیونکہ چاہیے ہمیں دودھ سمجھ لیا کی دودھ پی رہے ہیں اور پی رہے ہیں کیمیکل بہت آلت کراب ہو گئی ہے یہ سمجھ ہی نہیں آتا اس لی کیا ہے نکلی کیا ہے اتھ پریاس کر رہے ہیں کچھ لوگ اورگینک وستویں کی اورگینک ہیں میں نے اورگینک فارم کے اندر جا کر کے دیکھا وہاں کی حالت بس کیا بولوں میں چھتیش گڑ کے اندر آپ جا کر کے دیکھئے کھیتی کس پرکار سے ہوتی ہے کیمیکل ساتھ ساتھ میں فسلوں کے ساتھ ساتھ ایک لائن بچھا جاتی ہے اور بڑی سی ٹنکی دوائی کی لگا دی جاتی ہے ہر روز بمپ سے پریسر کر کے ہر پیڑ کے اوپر کیمیکل ڈالا جاتا ہے کیا وہ آپ کی جیون رکشہ کے لیے ہے کیا وہ آپ کے سواستے کے اوپر پوزیٹیو اثر کرے گی کیا آپ کے لیور کو بچا کر کے رکھے گی کیا آپ کو وہ طاقت پردان کرے گی سوچنا بھی مات اس کا ایفیکٹ رجلٹ دیکھ رہے ہیں سب ہسپیٹل بھرے ہوئے ہیں جہاں کوئی چھوٹی سی بھی دکان ہے ڈوکٹر کی وہاں بھی لائن لگی ہوئی ہے کیسے شریر کے اندر اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی نئے نئے روگ اتنے پیدا ہو گئے کی بیماریوں کے نام بھی نہیں پتا ایک دم سے کوئی بھی روگ آتا ہے شریروں کو جگڑ لیتا ہے یہ مانو مانو کا نہیں ہے یہ ہمارے جانوروں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ان کے بوجن میں بھی یہی ملاوٹے یہی حالت کیسے دودھ سدھ ہوگا کیسے انسدھ ہوگا کس پرکار سے یہ کاریے ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کیمیکل پی کر کے بڑے ہوتے ہیں کہاں سے کرود کے اوپر کنٹرول ہوگا کیسے من کے اوپر کنٹرول ہوگا کیسے سو ورش کی آئیو جیئیں گے آج تو بس سمادھان کس کا سمادھان کیا ہے سمادھان تو ایک ہی ہے جو بھی کچھ آپ اگاؤ سامنے اگاؤ جو بھی کچھ کرو سامنے کرو سامنے ہو تو اصلی ہے یا آپ کا کوئی ایسا میتر کوئی آپ کا ساتھی جس کے اوپر آپ بھروسہ کر سکو جو ستے بولتا ہو کہ ہاں بس اتنا ہے وہیں سے آپ کو سامان مل سکتا ہے نہیں تو آپ کو کسی بھی پرکار سے آپ ان وستوں سے نہیں بھاگ سکتے ہو نہیں بچ سکتے ہو نہیں نکل سکتے ہو اور یہ نکلی سامان کا جو دھندہ ہے یہ آپ کے جیون اور شریر کو ایک نیک دنیشی پرکار سے ننگل ہی جائے گا اور سماپت کر دے گا